بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کو نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے اور اس کے ساتھ میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام احباب تمام دوستوں کے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوئے اور وقتاً فوقتاً ان تک ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ اسے مستفید بھی ہوتے ہیں بہتر ناظرین آج ہم بات کریں گے جی بلیو ویڈ سٹی کے حوالے سے کہ بلیو ویڈ سٹی میں بہت سے کلائٹ ہیں جنہوں نے بہت سے کوسٹن مجھ سے کیا اور بہت سے باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے کہا جی آپ ہماری آواز بنے اور یہ آواز جو ہے یہ منیجمنٹ تک پہنچائیں کہ بلیو ویڈ سٹی کو بنے ہوئے دوزار سترہ اٹھارہ سے یہ لانچ ہوا اور آج دوزار تائیس ہیں تو اس میں کونسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اچھی کی کونسی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے کی تو ہے لیکن پراپر طریقے سے نہیں کہی اور کہاں تک ڈیلیوری ہوئی کہاں تک اس میں کہاں تک اس میں آپ کہہ لیں کہ بیلٹنگ کہاں تک ہوئی ڈویلمنٹ کا سین جو انہوں کہتے ہیں کہ ہم جی ڈویلمنٹ کر رہے ہیں تو کہاں تک ڈویلمنٹ کی ڈویلمنٹ سے فائدہ کن کو ہوا جو سب سے بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ سوسائٹی ڈویلمنٹ تو کرتی رہتی ہے لیکن ڈویلمنٹ سے ان کے ممبران کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور سب سے جو اہم بات ہوتی ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ری سیل ویلیو کہاں تک بڑی ہے ری سیل ویلیو جو ممبران نے ادھر انویسمنٹ کیا جن کو چار چار سال یا پائے پائے سال ہو گئے ہیں ان کو ری سیل میں کیا مل رہا ہے کیا ان کو پرافٹ مل رہا ہے یا ابھی بھی وہ اس سٹیج میں کھڑے ہیں جہاں پہ آج سے دوزار سترہ اٹھارہ یا انہیں بیس میں کھڑے تھے وہاں پہ ہی کھڑے ہیں جتنی اماؤٹ انہوں نے جمع کروائی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بیلٹنگ پہ آتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے بیلٹنگ کا کہ سوسائٹی نے لانچ کیا کہ ہم فرسٹ رمضان کو بیلٹنگ کر رہے ہیں اور تیس فیبری انہوں نے لاسٹ ڈیٹ رکھی تھی کہ تیس فیبری سے پہلے پہلے جن لوگوں نے بھی اپنی پیمنٹ جو انہوں نے کریٹیریا رکھا تھا چاہے وہ عوامی بلوگ کا تھا چاہے وہ وارٹر فرنڈ کا تھا آورسیز بلوگ کا تھا جو لوگ بھی اس کریٹیریا پہ پورے ہوتا تھے تو ہم فرسٹ رمضان کو اس کی بیلٹنگ کریں گے فرسٹ رمضان کو بیلٹنگ نہیں ہو سکی تو یہ بہت سے لوگوں کا شکوہ تھا کہ جی اگر آپ نے اناؤنس کر دیا تھا آپ کی جو بیچ میں کمیٹمنٹ اگر کسی سے بن بھی گئی تھی کوئی آپ نے ایونٹ کرنا تھا تو پہلے آپ نے کمیٹمنٹ یہ دیکھنی تھی کہ ہم نے فرسٹ رمضان کو جو ایونٹ کرنا ہے جس میں ہم نے بیلٹنگ اناؤنس کرنی ہے جس میں ہم نے لوگوں کو پلوٹ دینے ہے اس کمیٹمنٹ کا کیا ہوگا جو ایک میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی ہے ممران کے ساتھ کیونکہ بہت سے لوگوں نے جو 50% وارٹر فرنڈ میں کروائی عوامی بلوگ میں کروائی آپ کا جرنل بلوگ میں 90% کروائی اوورسیز بلوگ میں 75% کروائی ایک میسج بنتا تھا مینجمنٹ کی طرف سے بڑا کلیرلی میسج کہ ہم اپنی کمیٹمنٹ سے پورا نہیں اترے ہم نے فرسٹ رمضان کو بیلٹنگ نہیں کی ہم معذرت خواہ ہے اس وجہ سے ہم نے بیلٹنگ نہیں کی اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ کو ہم انشاءاللہ بیلٹنگ کریں گے یہ ایک میسج بنتا تھا سوسائٹی کی طرف سے جو میں سمجھتا ہوں اور سارے ممران بھی سمجھتے ہیں لیکن ہمیں بیلٹنگ سے ایک دن پہلے کوئی خبر نہیں تھی کہ بیلٹنگ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ تھا کہ بلو اٹ سٹی اپنی کمیٹمنٹ کی بڑی پکی ہے انہوں نے اپنی بیلٹنگ جو ڈیٹ دی ہے اس پہ کرنی ہے لیکن بیلٹنگ نہیں ہو سکی ہم یہی سمجھ رہے رہے تھے جو فرسٹ رمضان تھا کہ شام کو شاید بیلٹنگ ہو جائے جس طرح آورسیز کی آن لائن بیلٹنگ ہوئی تھی آر بندے کو پتا چل گیا یہ ایونڈ نہیں ہو سکا لیکن انہوں نے بیلٹنگ کر دی اور آر بندہ اپنی بیلٹنگ میں نمبر دیکھ سکتا ہے اس طرح ہو سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا اور یہ منیجمنٹ کی مسکمیٹمنٹ تھی جو انہوں نے لوگوں سے کی اور لوگوں کے پیسے جمع کی ہے اب اگلی ڈیٹ کا بھی کوئی پتا نہیں ہے کہ اگلی ڈیٹ کب آئے تو یہ منیجمنٹ کو بڑا کلیرلی ایک میسج کرنا چاہیے کہ ہم پشلی بیلٹنگ جو فرس رمضان کو ہونی تھی وہ اس وجہ سے نہیں کی اور نیکسٹ بیلٹنگ جو ہے فلان ڈیٹ کو کر رہے ہیں تاکہ جو آپ کا اعتماد ٹوٹا ہے ممران کی طرف سے وہ دوبارہ بحال ہو سکے تو یہ ایک منیجمنٹ کو بڑا کلیرلی میسج ہے کہ پلیز آپ ایک میسج دیں کہ ہم اگلی بیلٹنگ اس ڈیٹ کو کر رہے ہیں کیونکہ جب بندہ پیمنٹ نہیں کرتا تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی جب ایک بندہ کسی سے لے کے کوئی جمع کر کے کسی کے پتہ نہیں کس کس طریقے سے لوگوں نے پیسے جمع کی ہے اور آپ اس بیلٹنگ کو بھول جائیں پیسے لے کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر پتہ نہیں نئی نئی ڈیولمنٹ کریں نئی نئی پیسے کو یوٹلائز کریں لیکن آپ بیلٹنگ نہیں کر رہے تو یہ لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے کہ آپ بیلٹے کریں اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا کہ وارٹر فران بیجی ہمارا نمبر نکل رہا ہے ڈیولمنٹ آپ بعد میں کر لیں اس کے ڈیولمنٹ کی طرف ہی بعد میں آتے ہیں اس میں دوسرا پوائنٹ جو یہ تھا کہ ڈیولمنٹ اگر ہم ساری سوسائٹیز جو سترہ اٹھارہ میں لانچ ہوئیں اس میں ایک دو سوسائٹیز کو چھوڑ کے اگر ہم بلیو ورڈ سٹی کی ڈیولمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا مین گیٹ بنا ہوا ہے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ڈبل روڈ بنا ہوا ہے آپ کا ہارس موسکارڈ بنا ہوا ہے مین گیٹ سے آپ کے ساتھ میں آپ کا پارک بنا ہوا ہے برجل عرب پہ کام ہو رہا ہے آپ کے سیکٹر فائی پہ ہو رہا ہے جرنل بلوگ کے سیکٹر ون سیکٹر ٹو پہ کام ہو رہا ہے سیکٹر سیکس سیکٹر سیکس ایکسٹینشن پہ کام ہو رہا ہے اور اوور سیز پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے سپورٹس ویلی پہ بھی کام ہو رہا ہے عوامی بلوگ پہ ابھی کام نہیں سٹارٹ ہوا جس طرح ہونا چاہیے وارٹر فرنٹ پہ کام سٹارٹ نہیں ہوا تو ہم ڈیویلمنٹ دیکھتے ہیں تو کافی سوسائٹیوں سے اچھی ہمیں ڈیویلمنٹ نظر آتی ہے لیکن اس ڈیویلمنٹ کا فائدہ کس کو ہوتا ہے جو ہم ڈیویلمنٹ دیکھاتے ہیں عوامی بلوگ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے وارٹر فرنٹ کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے جنرل بلوگ کے سیکٹر دو کو سیکٹر وان اور سیکٹر ٹو کو چھوڑ کے باقی سیکٹر کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے اوور سیز جو ایک بہت بڑا بلوگ آپ نے بنایا ہے بہت بڑا آپ نے اس میں ڈسٹک نکال لیا ہے کہ اس پہ اس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے زیادتی یہ ہوئی کہ آپ نے ساری مشینری اٹھا کے سپورٹس ویلی میں ڈال دی عوامی بلوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے چار چار سال سے وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیمٹیں اپنی 50% پیمنٹ کلیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہمارا نمبر لگتا ہے آج ہمارا نمبر لگتا ہے لیکن ہمیں اس کا نقشہ کبھی نہیں پتا وارٹر فرنٹ جو ہے وارٹر فرنٹ سپورٹس ویلی سے پہلے آیا تھا وارٹر فرنٹ میں بھی لوگوں نے 50% پیمنٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کی بھی ڈیویلمنٹ ابھی نہیں ہوئی اس کا بھی میپ نہیں آیا آپ کا اوورسیز بلوگ کے آپ کے چودہ بلوگ ہیں چودہ بلوگ میں آپ نے ابھی تک پہلے سٹارٹنگ بلوگ میں ڈیویلمنٹ سٹارٹ کی ہے آگے بلوگ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی وہ کدھر آئیں گے کس طریقے سے بنے گا یا کیا ہوگا ادھر بھی آپ نے ڈیویلمنٹ نہیں کی آپ نے ساری مشینری اٹھا کے سپورٹس ویلی میں ڈال دی سپورٹس ویلی تو بعد میں لانچ ہوا اب اس کا اینڈ پہ نمبر بنتا تھا جن لوگوں نے 2020 یا 21 میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی ان کی پہلی باری آنی چاہیے تھی یا سپورٹس ویلی جن کی بعد میں جو آخر پہ لانچ ہوا اس کی باری آنی چاہیے تھی تو یہ ڈیویلمنٹ پہ جو آپ نے تھوڑی سی کی ہے کہ آپ پہلے بلوگز کو آخر میں کریں اور آخر وارے بلوگز کو پہلے کریں ٹھیک ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وارٹر فرنٹ عوامی بلوگ اوورسیز بلوگ اور جنرل بلوگ کے جو سیکٹر ون سیکٹر فائیو ہے سیکٹر سیکس ہے سیکٹر ایکسٹینشن ہے ان کو آپ پہلے ڈیویلپ کرتے تاکہ آپ ڈیلیوری کی طرف آتے کیونکہ ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ڈیلیوری آگر ہم بیلٹنگ بھی کر جاتے ہیں بیلٹنگ ابھی تک دو سال بعد اگر بیلٹنگ نہیں ہوئی تو آپ ڈیلیوری کس طرح کریں گے تین سال تو پھر لگ جائیں گے ڈیلیوری کی طرف لوگوں نے تو اپنی دو دو سال کی پیمنٹ ایڈوانس میں آپ کو دے دی ہے آپ پھر بھی ڈیلیوری کی طرف لیٹ کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ساری جو کمیٹمنٹ ہے بعد والی کمیٹمنٹ جو ہے ان کو بعد میں رہنے دیں اور جو پہلے کمیٹمنٹ کی ہے ان کو پہلے آپ کو حل کرنا چاہیے یہ بات ہوگی ڈیلیوری کے بارے میں ابھی آتے ہیں جی ری سیل جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی سوسائٹی کا اگر ہے اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں کم ریٹ پر پلوٹ دیتے ہیں لوگ آپ کو کس طرح دیتے رہتے ہیں لیکن جب وہ بندہ دو سال تین سال چار سال بعد وہ پلوٹ بیجنے جاتا ہے تو اگر اس کو مائنس میں اس کو چیزیں ساری ملتی ہیں یعنی مائنس میں اس کی وہ کہتا ہے کہ میں نے دس لاکھ روپے جمع کروا ہے نہیں جی ابھی مارکیٹ میں آپ کو سات لاکھ ملے گا یا آٹھ لاکھ روپے میں ملے گا تو کیا اس پہ اس سوسائٹی کا اعتماد بحال رہے گا کیا وہ اس سوسائٹی کا ذکر اچھے لفظوں میں کرے گا میرا تو نہیں خیار کہ وہ اچھے لفظوں میں کرے گا آپ کے پاس سیکٹر اون اور سیکٹر ٹو کی جو پلوٹنگ ہے اس میں آپ اچھا آپ لوگوں کو پرافٹ اس کی رئے سیل ویلیو اچھی ہے کہ اس میں لوگوں کو کافی پرافٹ ہو رہا ہے سیکٹر سیکس اور سیکٹر سیکس ایکسٹینشن کی بھی جو ہے اس میں بھی تھوڑا نہیں تو زیادہ نہیں تو تھوڑا کچھ نہ کچھ پرافٹ اس میں ہو رہا ہے لیکن اوورسیز بلوک اوورسیز بلوک تو چودہ بلوگ آپ نے لانچ کر دی ہیں کیا کسی کو بھی پرافٹ ہو رہا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی پرافٹ ہو رہا ہے آپ کا واٹر فرانٹ ہے جن لوگوں نے 50% پیمٹ کر دی ہے کہ آج وہ پرافٹ پہ ہیں نئی پرافٹ پہ بیلٹن کے بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ پلوڈ نمبر ہے اس کے بعد اس کو آپ پرافٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن ان کو بھی تو سال دو دو سال ہو گئے ہیں اب دو سال جس بندے نے نو لاکھ روپے باؤنڈ کیا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کوئی تو اس میں ملنا چاہیے نہیں مل رہا اب جنرل بلوگ کی طرف آ جاتا ہوں کہ جنرل بلوگ میں جو ایک بندہ اپنی پراپر انسٹالمنٹ دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چار سال کا پلان ہے دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تک اس کا پلان چل رہا ہے ٹھیک ہوگے اب اس نے منتلی اپنی جمع پونجی جو ایک کم آمدنی والا پروجیکٹ تھا اس میں انویسمنٹ کر کے اپنی ہر مہینے کی جو اس کی جمع پونجی تھی جو اس پہ بچرت ہوتی تھی وہ اپنی انسٹالمنٹ دیتا رہا ہے اب جب اس کی باری بیلٹنگ میں آتی ہے نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا کہ جی آپ کا پلان نکلے گا جنرل بلوگ فیس ٹو پہ نکلے گا تو کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا سوسائٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک میرٹ رکھنا چاہیے کہ جو پراپر دے رہے ہیں انسٹالمنٹ ان کا ایک الہدہ کوٹا رکھنا چاہیے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو نائنٹی پرسنٹ جو آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو کلیر کرے گا اس کو ہم پلات لڑ کر دیں گے لیکن جو نہیں کر سکتے ان کا کیا قصور ہے انہوں نے تو یہ آپ سے منسلی انسٹالمنٹ پر پلات لیا تھا وہ تو منسلی اپنی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں تو یہ آپ کو کوئی کوٹا رکھنا چاہیے تھا سیکٹر وان سے لے کر سیکٹر سیکس تک کہ جو لوگ بھائی جان اپنی پراپر انسٹالمنٹ دے رہے ہیں ان کی الہدہ بیلٹنگ ہوگی اس کو ہم سیکٹر وان میں بھی دیں گے سیکٹر ٹو میں دیں گے تھری میں دیں گے فور میں دیں گے سیکس میں دیں گے سیکس اکسٹینشن میں بھی دیں گے تو یہ ایک پراپر طریقہ بنتا تھا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی آج وہ جو پراپر انسٹالمنٹ دے رہے ہیں وہ اسی سٹیج پہ ہیں ان کو ایک روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا وہ لاؤس میں ہیں اگر انہوں نے دس لاکھ روپے دیا ہے تو ان کا پلوٹ آٹھ لاکھ روپے میں نہیں دیکھتا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے تو معزوز ناظرین یہ کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹ تھے جو میرے دل میں آئے جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کرنے چاہیے اور کیونکہ بہت سے کلائنٹ مجھے کال کر کے یہ ساری چیزیں کہتے بھی ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کی آواز جو ہے یہ مینجمنٹ تک پچھائیں تاکہ جو غلطیاں ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے جو ڈویلمنٹ میں غلطیاں ہیں وہ کلیئر کی جا سکے جو بیلٹنگ انہوں نے لیٹ کی اس کی ایکسکیوز انہوں کو کرنا چاہیے معذرت کرنے چاہیے کہ ہم اپنی کمیٹمنٹ پر پورے نہیں اتر سکے انشاءاللہ نیکس ڈیٹ ہم ویری سون دیں گے تو انشاءاللہ جی بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے ہم اچھائی بھی بیان کرتے ہیں بلیو ورڈ سٹی کی ڈویلمنٹ دوسری سوسائٹیوں سے اچھی ہے ان کی سپیڈ اچھی ہے لیکن ڈویلمنٹ میں جو ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کوئی ڈویلمنٹ نہیں ہے کوئی بیلٹنگ نہیں ہے اس کو کلیر ان کو کرنا چاہیے تو یہ جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کمی نظر آتی ہیں انشاءاللہ ضرور اس چینل کی وساطت سے اپنی عوام کی آواز بھی بنو گا اور اس آواز کو منیجمنٹ تک بھی انشاءاللہ ضرور پچھاؤں گا جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں پیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کا نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ